السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکل حمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلم ناظرین محترم فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ اذان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح اب اس کے بعد جو ہے الصلاة خیر من النوم یہ پڑھا جاتا ہے تو اگر کوئی اذان دیتے وقت الصلاة خیر من النوم کہنا بھول جائے تو اب اس کی اذان یہ لوٹائی جائے گی یہ اذان درست ہے اس کا کیا حکم ہے آجے اس کو سمع کریں مگر اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسٹرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسٹرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانے نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ناظرین محترم اذان ہوتی ہے تو عمومی طور پر اذان جو ہوتی ہے اور فجر میں جو اذان ہوتی ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فجر میں حی علی الفلاح کی بعد معزن الصلاة خیر من النوم یہ کہتا ہے اس لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے یعنی نین سے بہتر نماز ہے تو یہ اذان کے اندر اس طریقے سے کہا جاتا ہے اور کبھی ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ فجر کی اذان تو ہو گئی مگر الصلاة خیر من النوم موزن کہنا بھول گیا تو اب اس اذان کا خیال ہمیں کمی کبار ایسا بھی ہوا کہ کسی نے مائک میں اذان سنی الصلاة خیر من النوم کہا ہی نہیں گیا اور پہنچ گئے چچا اور کہنے لگے کہ آپ نماز کو جو ہے اذان کو فلسط اور آئیے اس لیے کہ آپ تو بھول گئے الصلاة خیر من النوم کہنا تو آیا اس کا حکم کیا ہے اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دگر بھائی بھی ہے اس کو سمات کر لیں تاکہ کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے کوئی اذان دے رہا تھا الصلاة خیر من النوم کہنا بھول گیا تو فیر اس کا حکم بھی جان لیں یاد رہے کہ کوئی اذان کے اندر الصلاة خیر من النوم کہنا بھول جائے اذان ہو جائے گی اس لیے کہ یہ کہنا یہ مستحب ہے اس لیے کہ حضور صدر الشریعہ علی رحمہ بہارے شریعت کے اندر اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان میں حیال الفلاح کے بعد الصلاة خیر من النوم کہنا یہ مستحب ہے تو یاد رہے اگر وہ کسی وجہ سے بھول گیا اور اذان مکمل کر دی تھی تو یاد رہے مستحب ترک ہوگا اور اذان تو ہو جائے گی ایسا نہیں کہ اس کے چھوڑنے کی وجہ سے دوبارہ اذان کہیں جائے ایسا نہیں ہوگا اس لیے وہ ہمارے بھائی جو ہے جو اس طریقے سے جو نہ جاننے کی وجہ سے کہہ جتے ہیں کہ اب اذان ہوئی ہی نہیں دوبارہ اذان دینی ہوگی اور جو اذان جو ہے ادھوری ہوگئی یا اس طریقے کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں یاد رہے اگر کوئی السلاة خیر من النوم کہنا بھول گیا اور اذان مکمل کر لیے تو اذان دروست ہے اس کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکات سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم